اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمیر حمدہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی ایک ایسی وائرل ویڈیو کے حوالے سے جو کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے یہ ویڈیو ایک مایاناز اور مشہور ڈاکٹر ہیں انہوں نے پوسٹ کی تھی کہ تربوز کو انجیکشن لگا کر لال کیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ تربوز انجیکشن کی وجہ سے لال ہے یا قدرتی طور پر پک کر لال ہوا ہے تو اس ویڈیو کی کتنی حقیقت ہے اور حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کونے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں ناظرین اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور ایسے مایا ناز ڈاکٹر ہیں جو کہ آج کا ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چھائے ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اکثر ایسی ویڈیوز بھی بنا دیتے ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے متعاضف ہوتی ہیں اب بھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ تربوز میں انجیکشن لگا کر تربوز کو لال کیا جاتا ہے اب انہوں نے جو طریقہ بتایا کہ جب آپ تربوز خرید دیں تربوز کو کٹ کر دیکھیں تو اس کے اوپر اگر آپ ٹیشو لگاتے ہیں اور ٹیشو کا رنگ اگر لال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیشو کے اوپر لال رنگ لگ گیا ہے جو کہ انجیکشن کی وجہ سے لال کیا گیا تھا جبکہ اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھیں تو آپ ایک عام تربوز کو اٹھائیں اور اس کے اوپر بھی اگر آپ پشو لگاتے ہیں تو تربوز کا جو پانی کا رنگ ہے وہ قدرتی طور پر لال ہوتا ہے ہلکا ہلکا آپ کو پنکی شیڈ دے گا تو جب آپ اس کے اوپر اپنا پشو لگائیں گے تو آپ کو اس کے اوپر رنگ ظاہر ہوگا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربوز کو انجیکشن لگایا گیا ہے یہ بات سوچنے کی ہے کہ فیلڈ کے اندر یعنی کہ اگر ایک اکڑ کا بھی فیلڈ ہو تو وہاں پر ایک پودے کے ساتھ کئی تربوز ہوتے ہیں اور اگر آپ پورے اکڑ کی بات کریں تو کتنے تربوزوں کو آپ انجیکشن لگائیں گے اور ایک انجیکشن سے کیا اتنا بڑا تربوز سارا کے سارا رنگ تبدیل کر سکتا ہے تو یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں ویوز لینے کے چکروں میں اور ایک بہت ہی مایاناز ڈاکٹر ہیں ان کا کام ہے تو وہ میڈیکل فیلڈ میں لوگوں کو مشورے دیں اور میڈیکل فیلڈ میں لوگوں کو آگاہ کریں اس فیلڈ جو انہوں نے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا پر قدم رکھا ہے اس کو پوزیٹیولی استعمال کر کے لوگوں کا میڈیکل کی فیلڈ میں فائدہ کریں جبکہ وہ جنرل ٹاپکس پہ ویوز لینے کے لیے ایسی ویڈیوز بھی منا دیتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کا کاروبار بھی خراب ہوتا ہے اب ان کی اس ویڈیو سے کئی لوگوں کا تربوز کا کاروبار بھی خراب ہوا ہوگا اسی طرح سے انہوں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی سموسوں کے حوالے سے تو اس وقت انہوں نے سموسوں کے پیچھے عوام کو لگا دیا تھا اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ہر بندے کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین مت کریں بلکہ کچھ اپنے دماغ سے بھی کام لیا کریں اور ایسے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر کے ویوز لینے والے لوگ ہیں ان سے بچیں